السلام علیکم دوستو میرا نام سوہیل انجم ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آذر خدمت ہوں دوستو آج آپ کو گندم کے لیے ایک خاص قسم کی دوائی کا جو ہے وہ میں استعمال بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آپ جو باقی دوائییں لے رہے ہیں اس کے نسبت یہ دوائی اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ ریٹ میں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس دوائی کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس دوائی کا نام ہے جناب یہ کلینر کے نام سے ہے سولیکس کیمیکل والوں کی ہے کلینر کے نام سے ہے بہت ہی بہترین ہے گندم کی شروع کی سٹیج میں جیسے آپ کو میرے پیچھے یہ گندم نظر آ رہی ہوگی شروع کی سٹیج میں یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اس میں دونوں طرح کی دوائی ہوتی ہیں ایک تو کنڈیارہ اور چوڑا پتہ سارا ختم ہوتا ہے اس سے اور دوسری بات جو اس کے اندر جوی جوندری جنگلی جی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر دو طرح کی دوائی پائی جاتی ہے جناب یہ میں بتایا دیتا ہوں آپ کو ایک تو اس کے اندر یہ ایک بوتل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ دوسری بوتل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ان دو بوتلوں کو آپ نے کیا کرنا ہے چار لٹر پانی میں مکس کر دینا ہے چار لٹر پانی میں مکس کرنا ہے اگر آپ کے کھیت میں کنڈیارے کی مقدار زیادہ ہے تو اس کے لیے یہ جناب میٹا فن سپر جو ہے یہ ایک ساتھ میں ایکسٹرا آپ پوری ڈال لیا کریں جو ایکسٹرا آپ کو فائدہ دے گا بڑے کنڈیارے کے لیے سخت کنڈیارے کے لیے ہر طرح کے کنڈیارے کے لیے یہ بہت مفید ہوتی ہے یعنی کہ اس دوائی کی طاقت کو زیادہ کر دیتی ہے ڈبل کر دیتی ہے جس سے آپ کا کنڈیارہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جناب چار لٹر پانی میں آپ نے اس کو حل کر لینا ہے حل کرنے کے بعد ایک مشین کے اندر آپ نے ایک لٹر جو ہے وہ ڈالنا ہے چار مشینیں آپ نے اس میں سے بنانی ہیں ہر مشین کے اندر جب ایک لٹر ڈالیں گے تو چار لٹر آپ کا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا تو ہر دو کنال میں ایک مشین استعمال ہوتی ہے اس طرح سے آٹھ کنالوں میں یہ چار مشینیں آپ کی استعمال ہوں گی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ڈبا جو ہے سولیکس کیمیکل والوں کا کلینر کے نام سے یہ آٹھ کنال میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی قیمت دوستوں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اس کی قیمت جناب وہ بارہ سو روپے اس کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے وہ میرا خیالہ لکھی ہے پندرہ سو نیوڑی نمیر پہ یعنی سولہ سو روپے لکھی ہوئی ہے بارہ سو روپے کی آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی اچھا بارہ سو روپے کی اگر آپ کو مارکیٹ سے ملتی ہے تو یہ آٹھ کنال کے لیے آپ کا ہر طرح کا حل نکال دے گی اگر آپ پوری کا پیسے ساتھ میں لگاتے ہیں تین سو روپے آپ پوری کا ہوتا ہے تو وہ جناب آپ کو پندرہ سو روپے میں یہ آٹھ کنال ہر طرح کی جڑی بوٹی اور جوی جوندری سب کچھ ختم کر دے گی صرف آپ کی گندم بچے گی صرف پندرہ سو روپے میں اب آ جاتے ہیں کمپیرزن کرتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر دوسری دوائی ہیں وہ کم سے کم آٹھ کنال کی جو دوائی ملتی ہے وہ آپ کو چودہ پندرہ سولہ سو روپے کی ملتی ہے کم سے کم چودہ پندرہ سولہ سو روپے کی آٹھ کنال کی دوائی ملے گی جو صرف آپ کا چوڑا پتہ ختم کرے گی اس کے ساتھ بھی دکاندار آپ کو جو میٹا فن سوپر یہ ساشے ہے یہ تین سو روپے کا یہ بھی ڈلوائے گا تو یہ آپ کے پیسے اٹھارہ سو روپے چلا جائے گا ہزار روپے کی ساتھ میں جوندری کی ایک بوتل لیتے ہیں وہ ڈالتے ہیں وہ بھی ایک اکڑ کے لیے ہزار روپے کی جو جوندری کی ایک بوتل ہوتی ہے جنگلی جے ہی جوندری جوی یہ ساری چیزیں نوکیلا پتہ اسے ختم ہوتا ہے تو ہزار روپے وہ کر لیں اٹھارہ سو روپے یہ ہزار روپے وہ والا مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں پندرہ سو روپے کی آپ کے چوڑے پتے والی ہوگی تین سو روپے کی آپ کے کنڈیارے والی ہوگی اور ایک ازار روپے کی آپ کی جنگلی جے جوندری والی ہوگی یہ سارا آپ کا اٹھائیسو روپے بنتا ہے ایک اکڑ کا تو اس سے بہتر دوستو یہ سولیکس والوں نے ایک بہترین فرمولہ آپ کو دیا ہے جو گندم کی شروع کی سٹیج پہ آپ کو صرف پندرہ سو روپے میں صرف پندرہ سو روپے میں ایک اکڑ کو جو ہے وہ اس کا مسئلہ حال کر دے گا یہ میں سمتا ہوں اس سے بہت زیادہ جو زمیندار ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ بھی اس کو استعمال کر کے چیک کریں ٹھیک ہے دوستو بڑی مربانی جی اسلام علیکم خدا حافظ